حضرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی ملاقات میں میاں نواز شریف کے متعلق بھی کوئی حیران کن بات ہوئی اس حوالے سے کچھ ہلکے جس نویت کے دعوے کر رہے ہیں ان دعووں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے جنرل باجوا وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب پہنچنے سے کچھ روز پہلے ہی خود سعودی عرب کیوں پہنچے ان کی وزیراعظم عمران خان سے پہلے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے الگ سے ایک ملاقات کیوں ہوئی کیونکہ کچھ ہلکے یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اور جنرل باجوا ایک ساتھ بھی سعودی عرب جا سکتے تھے جس طرح اس سے پہلے میاں نواز شریف اور سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف گے تھے اس پوری صورتحال میں کس گرینڈ پلین کے متعلق کچھ ہلکے دعوے کر رہے ہیں اور کیا یہ ایسا گرینڈ پلین ہے جسے دو محلوں میں مکمل کرنے کا ایک منصوبہ ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی جنرل باجوا کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات چو ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی اہم نویت کی ملاقات تھی کیا اس ملاقات میں میاں نواز شریف کے متعلق بھی کوئی حیران کن نویت کی بات ہوئی اور اس حوالے سے کچھ ہلکے کیا دعوے کر رہے ہیں اور ان دعووں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جب جنرل باجوا سعودی عرب پہنچے تو وہاں کیا ہوا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب پچھلے چھے آٹھ ماہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک تناؤ ہے اور سعودی عرب نے جو پاکستان کو کرد دیا تھا وہ کرد واپس دینے پر بھی مجبور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرڈ پیمنٹس پر پاکستان کو ایک آئل فیسیلٹی ملی تھی یعنی ادھار تیل کی ایک سہولت جو پاکستان کو ملی تھی وہ ادھار تیل کی سہولت بھی پاکستان کے لیے ختم کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت مضبوط تاثر تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے اس وجہ سے بھی ناراض ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا جو نظریاتی جھکاؤ ہے وہ ترکی کی جانب اور ترک صدر کی جانب ہے اور جس کا اظہار خود وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ انڈریکلی کرتے بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک مشہور زمانہ ترک ڈراما جو ہے وہ پاکستان لائا گیا اور اس حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان نے جب کچھ ٹویٹس کیے اور یہ کہا کہ یہ جو ڈراما لائا گیا پاکستان میں اس کے پیچھے بھی ان کا ایک تھوٹ پروسس تھا اور ان کا ایک ذہن تھا کہ یہ ڈراما جو ہے وہ پاکستان کے سرکاری ٹیلیویجن پر دکھایا جانا چاہیے تو اس حوالے سے بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے ناراض تھا کیونکہ سعودی عرب اور ترکی جو ہیں وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ میں آپس میں رائیولز ہیں حریف ہیں اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ پوٹینچلی ایک نیا لیڈر بن سکتا ہے اسلامی ممالک کا اور امت مسلمہ کا خاص طور پر اگر اس کے ساتھ ملیشیا جیسے ملک اور پاکستان جیسے ملک کھڑے ہو جائیں تو پھر جو او آئی سی کا ایک پلیٹ فارم ہے اس کے پیرلل ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے اب اس پوری صورتحال میں سعودی کی عادت جو ہے وہ اپیرنٹلی وزیراعظم عمران خان سے اور پاکستان سے ناراض تھی اور اسی پورے تناظر میں یہ جو دورہ تھا جنرل باجوا کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کی جو بنیاد ہے اس میں جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے سعودی عرب کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کئی عشروں سے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ سعودی عرب کی سرزمین پر موجود رہی ہیں اور نہ صرف وہاں مقدس مقامات کی حفاظت پر معمور ہیں بلکہ شاہی خاندان جو ہے اس کے تحفظ میں بھی جو پاک افواج کے دستے ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اب یہ جو پچھلے چھ آٹھ ماہ میں صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد جب جنرل باجوا سعودی عرب پہنچے تو کیا ہوا ظاہر ہے کہ کچھ برف پگلنے کے بعد ہی یہ دورہ تیہ کیا گیا تھا ورنہ اگر تعلقات نے جو ایک ٹرن لیا تھا تلق قسم کا آج سے چھ آٹھ مہینے پہلے اگر آج بھی تعلقات اسی سطح پر کھڑے ہوتے تو پھر یہ دورہ جس طرح سے ہوا ہے جنرل باجوا کا اس طرح سے نہ ہو پاتا اب جب جنرل باجوا سعودی عرب پہنچے تو وہاں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے جو بھائی ہیں شہزادہ خالد بن سلمان جو نائب وزیر دفاع بھی ہیں انہوں نے جنرل باجوا کے متعلق کیا کہا جنرل باجوا کی ان سے جب ملاقات ہوئی اور یہ بہت اہم ملاقات تھی اور خالد بن سلمان جو ہیں وہ ایک بہت طاقتور شخصیت مانے جاتے ہیں نہ صرف مشرق وستہ میں بلکہ مغرب میں اور یورپین ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی تو جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جنرل باجوا کی تو اس کے بعد اوفیشلی سرکاری سطح پر یہ بیان جاری کیا شہزادہ خالد بن سلمان نے کہ میری اپنے بھائی جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور یہ ایک بہت مصبت ماحول میں بہت زبردست قسم کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس ملاقات کی تصویریں بھی سرکاری طور پر جاری کی اس کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی ان تصویروں کو جاری کیا اور انہوں نے یہ اندیا دیا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھائے گا اب اس کے بعد جو اہم ترین ملاقات تھی جو لائم لائٹ میں تھی اور جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات اصل میں تیم کرے گی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مستقبل میں کیسے ہوں گے اور کیا وہ جو چھ آٹھ مہینے پہلے ایک تلخی آئی تھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں وہ تلخی دور ہوگی یا نہیں اور یہ جو ملاقات تھی یہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے درمیان ہوئی اب اس ملاقات کے حوالے سے کچھ ہلکے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی کچھ حیران کن معاملات زیرے بحث آئے اس میں حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا اور ان دعویٰ کی پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ پوری کہانی بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ وجہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو دعویٰ ہیں یہ کیوں کیے جا رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو ناراضی تھی ایک تو یہ چھے آٹھ مہینے پہلے ہوئی اس سے پہلے جو میاں نواز شریف کے دور میں سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہوا تھا وہ اس معاملے پر ہوا تھا کہ سعودی عرب کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی سعودی عرب کی توقعات یہ تھی کہ پاکستان اپنی افواج یمن جنگ میں بھیجے اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تیسری مرتبہ تو اس وقت ڈیڑھ عرب ڈالر سعودی عرب نے پاکستان کو فراہم کیے تھے ایز اگ گفٹ اور اس وقت سابق وزیر خزانہ اسحاق دار سے جب آپوزیشن نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ ڈیڑھ عرب ڈالر آخر سعودی عرب نے پاکستان کو کیوں دیئے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے مفت میں تو تو کہ سعودی عربیہ کی توقعات یہ تھی کہ پاکستان اپنی افواج یمن جنگ میں بھیجے لیکن اس وقت ہوا یہ کہ تحریک انصاف نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بڑا اتجاج کیا اور یہ معاملہ تحریک انصاف لے کر چلے گئی پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ میں پھر متفقہ طور پر قرارداد آئی کہ پاک افواج جو ہیں اور پاک فوج کے دستے یمن جنگ میں براہ راست حفظہ نہیں لیں گے اور اس حوالے سے جو پاک افواج کی پالیسی ہے اور جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ یہی رہے گی کہ سعودی سالمیت کا تو تحفظ کیا جائے گا لیکن یمن جنگ میں براہ راست پاک افواج شریک نہیں ہوں گی اور اس وقت سعودی عربیہ نے اس بات کا اور اس قرارداد کا بہت برا منایا تھا اور سعودی عربیہ کے کہنے پر یو اے ای کے ایک وزیر نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے لیے بھکاری جیسے الفاظ بھی استعمال کیے تھے اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کو اس وقت اس پریس کانفرنس کا ایک جوابی پریس کانفرنس کر کے جواب دینا پڑا تھا اب یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اب دوبارہ میاں نواز شریف کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے جنرل باجوا اور سعودی ولی احد کی ملاقات کے دوران تو اس کی بنیاد یہ بتائی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے سعودی شاہی خاندان کو اب یہ کنوے کیا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف جو اپنی کمیٹمنٹ نہیں پوری کر سکے یمن میں افواج بھیجوانے کی پاک افواج کو تو وہ اس وجہ سے پوری نہیں ہو سکی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گئی تھی اور اس وقت اور ان کی حکومت اس وقت مجبور ہو گئے تھے کہ وہ یمن میں افواج نہ بھیجوانے کا فیصلہ کریں نون لیگ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سعودی کی عادت تک کچھ حرصہ پہلے جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا جس وقت میاں نواز شریف اور حسین نواز یہ کوشش کر رہے تھے کہ سعودی حکام کے ذریعے پاکستان میں ایک سیاسی سپیس بنانے کی کوشش کی جائے اور جو سعودی عرب کا اثر و رسوخ ہے پاکستان کی سیاست پر اس کو استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف اور نون لیگ کی اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار کی جا سکے اب اسی پورے تناظر میں کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے اس ملاقات میں میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ جو تین بنیادی نقات تھے اس ملاقات کے وہ کیا تھے ان میں ایک نکتہ تو یہ تھا کہ ملاقات تو ظاہر ہے کہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی اور اس کی تصاویر بھی جاری ہوئی تو جنرل باجوہ نے تین پوائنٹ جو ہیں وہاں پر واضح کیے ان میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ پاک افواج اور ریاست پاکستان سعودی عرب کی سالمیت اور خودمختاری کو جب بھی خطرہ ہوگا تو پوری طرح پورے عظم کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کو پاک افواج اور ریاست پاکستان اپنا فرض سمیتے ہیں اور اس فرض کو نبانے کے لیے پاک افواج اور ریاست پاکستان پوری طرح پر عظم ہیں اور اسی موقع پر سعودی ولی اہد نے بھی بڑی ہی مصمت باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ان کا ایک تاریخی پسمندر ہے اور پاکستان اور سعودی عرب مل کر امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے بیٹوین دی لائنز یہ میسج بھی دیا گیا ہے کہ جو ایک تاثر تھا کہ پاکستان ترکی اور ملیشیا کو ملا کر ایک اسلامی بلوک بنا سکتا ہے او آئی سی کے پیرلل تو اس تاثر کو بھی مکمل طور پر زائل کر دیا گیا اب کچھ حلکے جو میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس معاملے پر دو نقاط بڑے واضح کی ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ آخر وزیراعظم عمران خان سے پہلے جنرل باجوا جو ہیں وہ کیوں چلے گے سعودی عربیہ اور کیا سعودی عربیہ کے اندر ان کی جو سعودی ولی اہد سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے معاملے پر بھی بات ہوئی تو ہمارے درائعے کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جب وزیراعظم عمران خان کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں بھی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا موجود ہوں گے یعنی ایک ملاقات تو ان کی الگ سے ہوئی ہے سعودی ولی اہد کے ساتھ جنرل باجوا کی اور جو دوسری ملاقات ہے اس میں خود آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور وزیراعظم عمران خان اکٹھے شریک ہوں گے اس لیے جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں حکومتی ذرائع وہ اس تاثر کو بلکل زائل کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہت غیر معمولی معاملہ ہے کہ جنرل باجوا جو ہیں وہ پہلے چلے گئے اور وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ بعد میں گئے اور جنرل باجوا کی پہلے ایک الگ ملاقات ہوئی کیونکہ کچھ ہلکے جو ہیں اس حوالے سے راہیل شریف جو سابق آرمی چیف تھے ان کی اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا جو سعودی عرب کا دورہ تھا اس کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ایک ساتھ اکٹھے ہی ٹریول کیا تھا اور اکٹھے ہی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں دوسری بات کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے تو ہماری اہم الکوں سے اور پی ٹی آئی کے ذرائع سے یہ جو دورہ ہے یہ خالصتن پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں قاس طور پر جو وہ حالیہ غلط فہمیوں کے نتیجے میں تناؤ کا شکار ہوئے تھے یہ تعلقات یہ دورہ پورا اس پسوندر میں ہے اور اس میں میاں نواز شریف کے متعلق یا پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ